آدھا میں ہوں امیتہ پرش رام میتہ پاؤنڈر اوپ ای بی بازم اور آج میں آپ تک لا رہی ہوں سخنور بہت اچھے سیزن ٹو کا پانچمہ اپیسوڈ آج ہم آپ کو ملوہ رہے ہیں گوھر رزا صاحب سے جو کی ہمارے ملک کے جانے مانے سائنٹسٹ، سوشل ایکٹیفسٹ، ڈاکیومنٹری فلمیکر اور شاعر ہیں گوھر صاحب کا جنمک ایسے خاندان میں ہوا جہاں ان کے والدائن جنگی آزادی میں اہم رول نبھاتے رہے تھے ان کے گھر پر سیاست اور عدب کی دنیا کے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہی تھا مارکسس سوچ ان کے ماحول کے زرے زرے میں تھی ایسے میں حیرت کی بات نہیں کہ گوھر نے کم عمر میں ہی دوسرے کے درد کے ساتھ رشتہ بنانا سیکھ لیا نائنصافیوں اور جبر کے خلاف آواز اٹھانا ضروری سمجھا گوھر کا ماننا ہے کہ شاعری میں بھی احتجاج ہونا ضروری ہے جب بھی کسی کے حقوق پر زد ہے تو گوھر کا حص اسے پریشان کر دیتا ہے اس کی آواز بے اختیار ہو کے سامنے آ جاتی ہے گوھر کی شخصیت کا شاید یہی پہلو ہے جو اسے ساہر لدھیانمی کے بہت قریب لے گیا جہاں میں بات کر رہی ہوں ہمارے ملک کے آئیکونک اور سب سے مقبول شاعر ساہر لدھیانمی صاحب کی جن کا آج چند دن ہے گوھر رضا اور میں میتا ہم دونوں ہی ساہر صاحب کے مددہ ہیں تو بہت سی باتیں ساہر صاحب کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ ساہر صاحب کی پویٹری کے مختلف پہلووں پر تمام رنگوں پر گوھر صاحب کی ایک کتاب بہت چلت منظر عام پر آنے والی ہے تو آج کے سخن بر بہت اچھے پروگرام میں آپ دو شاعروں کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے گوھر رضا صاحب کے بارے میں اور گوھر رضا صاحب سے باتشیت کے ذریعے کچھ ایسے پہلو ساہل صاحب کی شخصیت کے ان کی پویٹری سے چھڑے جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت نائے ہو تو آئیے اب ہم ملتے ہیں گوھر رضا صاحب سے تو آئیے اب ہم ملتے ہیں گوھر صاحب سے آداب زہت شکریہ آئے ہم ملتے ہیں کہ ہمارے کچھ نسیوی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ باتشیت ہو رہی ہے اور میں نے اپنے سننے والوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی شیر کی ہے کہ آج کا سخنور بہت اچھے جو اپیسوڈ ہے اس میں وہ دو شاعروں سے ملنے والے ہیں ایک تو گوھر صاحب سے اور ایک آپ کے ذریعے ساہر صاحب سے تو بہت بہت شکریہ اس منج پر آنے کا ہمارا سیکنڈ سیزن چل رہا ہے جس میں بس اتنی کوشش ہے میری کہ بہت ساری پیاری سی باتیں ہیں جو ہمارے آج کے اوستاد کہیں سکتے ہیں ان نوجوان لوگوں کے لیے جن کے لیے حاصل طور پر میں یہ پروگرم بنا رہی ہوں ایک طرح کے ارکائنز اور جس کو جاہاں جو گوھر ملے اور جس کیا ہے اور جس سے ملے جو ہمارے نگوھر ملے بہت سارے شیر اور شاعری سے جوڑے اور اس کے بیونڈ بے باتشیت کریں کونکہ ایک ہی سوال بھی اگر میں پوچھوں تو ہر اکار کاری سکتے ہیں کہ کچے لوگوں کے بھیوں ہم تک پہنچیں اور پھر ہم ایک زریہ بن کے کوششش کرتے ہیں چینل پر ڈالے اور سننے والے اس سے جو فائدہ اٹھا پائے وہ اٹھا دے تو ڈال شکریہ آپ کے یہ افرٹس ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے ضروری ہیں اگلی نسلوں تک ہماری روایات پہنچانے کے لیے کہ میرے دل میں اس کے لیے بڑی عزت ہے مجھے تو سچ بتائیں تو اس طرح کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی ہے آپ لوگوں سے اور آپ کے جیسے اور لوگوں سے بھی بہت سپورٹ ملا ہے اور اسی لیے شاید میں یہ کوشش کر سکتی ہوں مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی میں کچھ میننگفل کر لوں ایون ایف کترہ بھی ہو وہ میننگفل ہو تو بس یہ ہے میرا کہنا تو آپ اجازت دیں تو آج کی بادشیت ہم ضرور شروع کریں میرے پہلا سوال بس طرح کی طور پہلا سوال آپ کو بھائی رہن سوال نگم صرف Krankرک آپ کو بہش کرتے ہیں آپ کو بے رکھانا ملک کوئی بھی بگر موضق آپ کو بگرامنگ آپ کو بھی بھی پھر آپ کو بگرامنگ آپ کے لیے آپ کو بگرامنگ آپ کو بس طور پر آپ کو بگرامنیک آپ کو بگرامنگ یہ دائرہ محدود نہیں ہے جہاں تک میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھ پائیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ آوام کے مسائل کمیونٹی سے جڑے ایشوز پھر وہ چاہے ان کی مینٹل ہیلت سے جڑے ہو ان کے حقوق سے جڑے ہو یا پھر صرف ان کی خوشی سے اس طرح کے جو ایسپیکس ہیں وہ آپ کی شخصیت کا ایک بڑا اہم حصہ بن چکے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پہلو ہے آپ کی شخصیت کا یہ کیسے اس کا آگاز ہوا آپ کا جو کلام بھی میں نے پڑھا ہے اس میں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی واقع ہوتا ہے اور وہ آپ کو اتنا اثر کرتا ہے کہ آپ اس پر نظم کہہ دیتے ہیں تو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ جانی کیسے شروع ہوئی کوہر نے اپنے اس پہلو سکھا بے کرشتہ بنایا اور آپ کا سب سے پہلا کلام جو کسی واقع سے جڑا ہو کون سا تھا اور کیسے ہوا تھا بہت خوبصورت الفاظ میری شخصیت کے بارے میں کہنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ جو ہیں ہم تو وہی کہہ رہے ہیں شاید میں ان الفاظ کا مستحق نہیں ہوں اس کے باوجود اگر میں اپنی زندگی کو پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو گھر کا ماحول اور کیونکہ اببہ یونیوریسٹی میں پڑھاتے تھے علیکر مسلم یونیوریسٹی میں تو وہاں کا ماحول ان دونوں نے بہت اثر انداز ہوئے ہیں دونوں چیزیں سکول کے زمانے میں ہی سکول کے اندر بڑی ساری ایکٹیوٹیز ہوا کرتی تھی جس میں سائنس اور ساتھ میں عدب قبول بالا تھا دونوں نے اپنی زندگی کو پڑھاتے ہیں سائنس تھی اور اس بات کو میں نے کئی جگہ کہا ہے ایسا لگتا تھا کہ کسی طرح اینسٹائن بیٹھے ہیں کسی طرح نیوٹن بیٹھے ہیں تو وہ درقالب بیٹھے ہیں کیا ہی ایک سورت منظر کرشی کی آپ نے کیونکہ میں امیجن کرتی ہوں تو کہتی ہوں آپ اتنے خوش خسمتیں ایسا ماحول آپ کی تربیت کا حصہ حصہ کیا بنا حصہ کیا بنا اس کا بنیاد اور علی قرد مسلم انیورسٹی کے اندر اس وقت جو ماحول تھا جس میں بعد میں کمی آئی جو بہترین دماغ ہندوستان کے ہوا کرتے تھے اس میں رائٹرز پویٹس گانے والے یا سیاسی رہنومت ہمارے ملک کے وہ اس وقت آتے تھے اور ہم تک ان کی باتیں پہنچ پائیں یعنی اسکول سے لے کر کے جو وہ بیس سال ہیں زندگی کے وہ اس لحاظ سے بہت خوبصورت تھے کہ دنیا بھر کے خیالات وہاں پر فضا میں موجود تھے کیا ماحول تھا مطلب اسمت چختائی کو سننا پڑھنے کے بعد یا رگوپتی ساہی فراغ گرکپوری کو سننا یا ساہر لدھیانوی کو سننا یا علی سردار جعفری کو سننا یہ خوش وقتی سب کو تو نہیں ملتی نہیں ملتی اور گھر میں بھی بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز آ کر کے ٹھہرتے تھے یا پویٹس آ کر کے گھر میں ٹھہرتے تھے تو وہ ہمارے خون میں کہیں داخل ہو رہا تھا اس میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی افورٹ کرنا پڑا ہو کوئی سوچنا پڑا ہو کہ بھئی عدب سیکھنا ہے عدب پڑھنا ہے اردو زبان ہے تو گھل جاتا ہے نا آپ کے اندر آپ کی تربیت کا حصہ ہے تو گھل جاتا ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بھائی بہت خوش بسمت تھے کہ ہم کو وہ ماحول ملا اس ماحول میں جو شخصیت ڈل رہی تھی اس میں مارکسزم کا بھی بڑا ہاتھ کیونکہ پھادر مادر دونوں ایکٹویس تھے اور پولٹیکل بہت کانشس تھے اور لگاتار مطلب ڈسکاشنز تو گھر میں ہوتے ہی تھے لیکن پولٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی باتچیت ہوتی تھی پروفیسر عرفان حبیب صاحب وہاں پر جیسے ہی شخصیتیں روز گھر میں موجود ہوتی تھی ہم چائے لے کر جاتے تھے یہ ہی تو ہوتی ہے جو انکانشس لیول میں پر آپ کے ذہن میں جاتی ہے اپنا اثر چھوڑتی ہے اپنے نقش بناتی ہے اور اس کو ہم سائیکالوجی میں کہیں تو جب وقت آتا ہے وہ لرننگ ہو چکی تھی لیٹنٹ لرننگ آپ کے رینوائی کرتی ہے اگر ایسا موقع ہو جہاں ضرورت ہے اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں تو میری شخصیت کو اور اس وقت ہماری نسل کی شخصیت کو ڈھالنے میں ان لوگوں کا بہت براہات اس میں ہمارا اپنا میں کہوں گا کہ بہت کم حصہ ہے وہ ہم ڈھل چکے تھے ہمارا ذہن ڈھل چکا تھا ہمارے خیال ڈھل چکے تھے ہمارا بس اتنا ہی ہے کہ ہم نے اس کو سجو کے رکھا تو ایک طرف تو عدب سائنس وغیرہ جو تھا وہ ہمارے خون میں کھل رہا تھا اور دوسری طرف یہ احساس کہ ہم کتنے پریولیجڈ ہیں یہ بھی بار بار ہم کو بتایا جا رہا تھا اور یہ بھی تو آپ کی قدروں سے آتا ہے نا کہ اگر آپ کو سکھایا جائے کہ جو ملا ہے اس کی قدر کرنا اس کی قدر کرنا اور دل میں درد ہونا ان لوگوں کا جن کو نہیں مل پایا تو ملک کے غریب اوام مزدور کسان گاؤں میں رہنے والے دلت ان کے لئے جو درد پیدا ہوا وہ بھی بہت اہم تھا ایک طرف ہمارا سماج جو ہے اس میں جو خرابیاں تھی ان کی طرف نظریں جانا شروع ہوئیں ان سے نفرت پیدا ہوئی ہم کو کس سسٹم جو تھا یا کمیونلزم جو تھا یا دنیا میں جو بربریت جاری تھی اور پیٹریارکی پیٹریارکی تھی یہ ساری چیزیں جو تھی ان کا احساس ہونا دو طرح سے پرورش ہو سکتی ہے ایک طرف تو آپ کس سسٹم کا حصہ بن جائیں آپ پیٹریارکی کا حصہ بن جائیں آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے کو پریولیج محسوس کریں کہ ہم ظالم کا حصہ ہیں اور دوسری طرف آپ پریولیج محسوس کریں اس بات کو لے کر کے کہ ہم کو یہ سماج بدلنا ہے اور اس سماج کی برائیوں کے اوپر آپ کی نظر ہو تب پھر آپ انہی کے قریب جاتے ہیں جو اس سماج کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہی آپ کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جو اس سماج کو بدلنے کیلئے مطلب پریم چندر سے لے کر کے اور میں دیکھوں تو راج اندر سنگھ بیدی ہوں یا کرشن چندر ہوں یا سادت حسن منٹو ہوں اسو چکتا ہے یہ لوگ ہماری شخصیت کو ڈال رہے تھے اور اسی طرح سے شعرہ حضرات ہماری شخصیت کو ڈال رہے تھے پر وہ شعرہ جو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے اس سماج کو وہ زیادہ اثر انداز ہو رہے تھے ہم پر اور دیکھئے اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو تربیت شروع سے جو سوچ آپ کی مولڈ ہونے لگتی ہے ایک حساس ہو جانا کسی کی محرومیت کو دیکھ کر آپ کا درب محسوس کریں تو جو ہماری فطرت کا حصہ بانتا جاتا ہے جو سوچ وہ پھر اٹریکشن بھی اسی طرح کے لوگوں کی طرف پھر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں پھر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں پھر آپ کو سننا چاہتے ہیں پھر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں پھر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں پھر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں پھر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں پھر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں پھر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ ایک اچھا سنگیت یا بورا بورا تو سنگیت نہیں ہوگا لیکن جو بورا وہ بجائیں گے آپ اس کا چہرہ دیکھئے فرک پڑھتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے اس کے چہرے پر اس کا کیا اثر ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت جو ہے لنگویسٹک انٹرپیٹیشن ضروری ہو رابطہ بنانے کے لئے بلکل صحیح کہہ ہی ہے کیا پیاری بات ہے اور مطلب اس کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ سب سے پہلی نظم جو مجھے یاد ہے ایک نظم لکھی تھی میں نے جو کشمیر میں گئے تو کشمیر کی خوبصورتی بہت تھی تو وہاں پر ایک نظم لکھی تھی جس میں زیادہ تر محبت بھری ہوگی ضرور کشمیر کو لے کر کوئی لکھے تو ہاں مطلب وہ وہاں کے ماحول کے ساتھ جو محبت تھی ہاں لیکن ایک نظم تو ہو گئی نا کیشکیہ ہمارے ہم نے درج کر بھی کوئی بات نہیں وہ ضرور ہوئی غلط یہ سب سے ہوتی ہے لیکن جو پہلی دو نظمیں میں نے لکھی ہیں اور ایک کے بعد ایک لکھی وہ آئی آئی ٹی میں لکھی ایک اور نظم تھی چاس نالا کا واقعہ ہوا تھا جہاں بہت سارے مزدور اندر دب گئے تھے اور وہ نکل نہیں پائے تھے اور بہت دن تک پھر بعد میں بہت اثر ہوا تھا میرے اوپر کے نیچے زمین میں وہ آپ کے چہرے پر آپ کے لئے نظر آ رہا ہے مجھے وہ کوئیلے کی کھانوں میں دب گئے تھے اور بہرحال وہ یاد نہیں ہے کچھ ذہن کی رہی ہوں گی بہت پہلی نظم جو لکھی تھی وہ آئی آئی ٹی کے دور میں لکھی تھی جب میں دلی میں تھا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ دونوں نظمیں ایک ساتھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہے دل سے دل سے یاد ہے یہ یاد ہیں دونوں نظمیں کیونکہ اس وقت بھی بہت اثر ہوا تھا فلسطین میں بمباری چل رہی تھی اور یہ سیونٹی ایٹ کی بات ہے جب میں نے یہ نظم لکھی تھی تخلیق کیا ایک سنا دیتا ہوں نظم ان میں سے تخلیق کیا تُو نے شیطان اور مجھ کو نکالا جنت سے تب میں نے اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو تعمیر کیا شیطان شیطان کے نایب سیہ ہونی دوزخ کو یہاں تک لے آئے میں پھول کھلاتا ہوں جب بھی یہ باد خضان لے آتے ہیں میں گیت سناتا ہوں جب بھی یہ آگ سے جی بہلاتے ہیں میں کیا سمجھوں میں کیا چاہوں تو قادر بھی خاموش بھی ہے میں کیا سمجھوں میں کیا چاہوں میں خود ہی کچھ کر گزروں گا میں خود ہی کچھ کر گزروں گا میں خود ہی کچھ کر گزروں گا یہ میں نے اپنے چاچا تھیل یہ ایک گوھر کہہ رہا ہے یہ پہلی ہی سمجھ لیجے لیکن بہت انٹینس ہے پہنچ رہے ہیں اور یہ کہ آپ کی ڈیٹرمنیشن بھی پہنچ رہے ہیں جب کوئی ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے تو اپنی ڈیٹرمنیشن بہت دور تک ایک راستہ دکھاتی ہے بلکل اور وہ آپ کے نظم میں نظر آرہا ہے اپنے چاچا کو دکھائی وہ اردو کے کرٹیک دی تو میں نے کہا کہ اس میں اسلاح کر دیجے جیسا کہا جاتا ہے اس وقت دونوں نظم میں انہوں نے مجھ کو واپس کر دیجے اس میں اسلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کیا بات ہے تو بہت بڑا انکریجمنٹ تھا میرے لئے دوسری نظم جو پہلی بار چھپی وہ پنجاب کے اوپر تھی پنجاب میں ٹیررزم شروع ہوا نائنٹین ٹی 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 فور جو بہت خراب پیریٹ اس وقت میں دلی میں ہی تھا اور دلی کے حالات بہت بڑے تھے تو اس کے اوپر لکھی وہ ایک اردو کے اخبار میں چھپی وہاں سے بھی ایک مدیر صاحب کا کارڈ واپس آیا جس میں انہوں نے لکھا تھا چھابدی کلپنگ ساتھ میں تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ نظم اچھی تھی لکھتے رہا کرو بس اتنا ہی تھا یہ بہت ہے بھر انکریجمنٹ تو تھا وہ بھی یاد ہے آپ کو پنجاب اس کی کچھ لائنیں سنا دیتا ہوں پنجاب کسینہ چھلنی ہے پھر خنجر چلنے والا ہے پھر خون گرے گا سڑکوں پر پھر دل ٹکڑے ہو جائے گا اس کی آگے کی لائنیں ہیں رو جاؤ سوچو غور کرو کیا حاصل ہے اس وحشت کا جو خون گرے گا دھرتی پر پھر ایک دھبا کہلائے گا تو اس طرح کی اس وقت یہ کوشش جو تھی یہ آپ کے جذبے کو تو اس کی نمائندگی کر رہی تھی مگر مجھے یقین ہے کہ جب اور سنتے ہوں گے آپ کے ہم اومر لوگ تو ان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہوں گا وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی اپنے دل کی بات کہیں میں اپنی نظم نہیں سنایا گرتا نہیں سناتے تھے تو پھر یہ تو تو اپنی نظم نہیں کیونکہ اس طرح کا کلام اکثر جو ان سے متاثر ہوتے ہیں ان میں صرف لکھنے کا ہی نہیں ایتی کچھ کرنے کا بھی جذبہ بندہ ہے پر مجھے اس کا بہت شدید حساس تھا کہ جو بڑے بڑے شایر پیدا کیے ہمارے عدب نے اور جو لکھا گیا وہ اتنا زبردست تھا کہ میں سورج کچھ راہتے رکھانے والا میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ اس عمر بھی ایسی تھی اور میں سمجھ سکتی ہوں اس کو ایک اور بھی انٹرپریٹ کر سکتی ہوں کہ جو شکس سمجھ سکتی ہوں کہ میں ہی میں ہوں اور میں نے کہہ دیا اور وہ پر آگے بھی تو نہیں بڑھتا یہ بھی ایک ایک ہم سکتی ہوں ہم لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم سب کشش کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ازار کے بعد اس نے اپنے پر آگے امیر غالب اور جو بھی ہم نام بہت سارے بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کچھ کہیں کچھ چوڑا نہیں ہیں انہوں نے نہیں چھوڑا ہے یہ یہ بہت شاید ایسی ہے اور وہ اس کے بعد ہم کھتے ہیں وہ خیل بات ہے ہم کشش کرتے ہیں لیکن نہ تو وہاں تک پہنچ نہ ممکن ہے اور اس کے بعد جاناں تو ناممکن ہے لیکن پھر بھی ہمیں دل میں ہیرے چاہیے کہ وقت بدل رہا ہے تو ہم کچھ الگران سے کچھ کہنے کی پوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو اس فن کے ساتھ جڑ کے کچھ اچھا محسوس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ حیوملیٹی ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اور ایسے میار کا کہہ گئے ہیں کہ وہاں پوچھنا بہت مشکل کام بہت مشکل کام نہیں ہے اور یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں جو خزانہ ملا ہے وہ بہت بڑا خزانہ ہے ہمیں ایک روپیہ ہی ایڈگر پا رہے ہیں شاید اور پہلے مجھے لگتا ہے اگرمیتہ سارا ک housekeeping میں جیسے استعمال نہیں ہے بہت شرعا میں کئی بار ہی چھوز کرتی ہوں کہ زندگی ختم ہو جائے گے لیکن وہاں کچھ رہ جائے گا جو ہمیں پڑھا چھوٹا ہے تو چلی اچھا ریزن ہے پیدا ہو جائے خزانے گا شاید بہت بہت آجا لگا سننکر جو آپ کا ہم اپتدا تھی اس جانی کی تو آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور سوال اس سے جڑے مرے ہیں ضرور گوھر صاحب ہم آگے بڑھنے والے ہیں اور آپ کا وعدہ ہے کہ ساہر صاحب کی بارے میں بہت سی باتیں ہوں گی اور آپ کے بھی محبوب ہیں اور میرے بھی محبوب شاعر ہیں اور ان تک جاتے جاتے ایک ریکویس کروں گی سب سے پہلے تو یہ آپ نے جو مجھے کتاب دی ہے اس کے لئے دل سے شکریہ بہت خوبصورت کتاب ہے اور سب ہی پڑھئے گا آپ تک پہنچے اور میں آپ سے یہ ریکویس کروں گی کہ آپ مجھے اسی میں سے ایک نازمی ابھی سنان آپ کا حکم ہے ویسے آج تو ذہنی طور پر میں اس کے لئے تیار ہو کے آیا تھا کہ ساہر کے بارے میں ہی ہم بات کریں گے آپ کو دل رکھنا پڑے گا کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا سب سے کہ دو شاعروں سے ملنے والے ہیں اس کتاب میں گواہی نازم جو ہے جو ٹائٹل بھی ہے آپ کی بک کا جی میں اسی کو ہی سنا دیتا ہوں جی ارشاد گواہی دو کہ تم اس دور سے گزرے ہو جب دور خزا تھا گواہی دو کہ بہتے وقت کے دھارے بہت سنگین تھے تم بہاو تیز تھا اور تیرنا مشکل تھا بے حد گواہی دو کہ تم اس دور سے گزرے ہو جب حکام نے خود کو خدا سمجھا گواہی دو کہ تم موجود تھے جب اس وطن کے پاس پانوں میں اندھیری رات میں یلغار بولا تھا ہر ایک شہری کو سفارہ کیا تھا گواہی دو اندھیری رات تھی اور ملک میں ٹاکا پڑا تھا سفیں جب بچ چکی ہر جیب خالی ہو چکی تب غریبوں کے لبوں سے روٹیاں تک چھین لی تھی گواہی دو جنو کو سر برہنا گھروں میں بستیوں میں گھومتا دیکھا ہے تم نے گواہی دو کہ نفرت ساتھ تھی اس کے گواہی دو اسی نفرت میں ان کے گھر جلائے جو اپنے حق کی خاطر شاہراہوں پر کھڑے تھے گواہی دو اسے میں لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے گھر جلے تھے گواہی دو دکانوں درسگاہوں اور گھروں کی راک پیروں سے لپٹ کر رو رہی تھی گواہی دو کہ شاہوں کی عدالت نفرتوں سے بھر چکی ہے عدالت مجرموں کے کٹ گھرے میں کھڑی ہے ہاتھ باندھے صحیح الزام ہے ان منصفوں پر کتابوں اور قلم کو بیچ ڈالا منصفی کو بیچ ڈالا گواہی دو یہ سب سستہ بھی کا تھا گواہی دو کہ اب انصاف جنتہ کی عدالت میں کھڑا ہے گواہی دو یقی رکھو کہ اس دورے خضا میں بھی تمہاری ہر گواہی درج ہوگی تمہاری ہر گواہی پر یہاں انصاف ہوگا تمہاری ہر گواہی سے گریبا چاک ہیں جتنے سلیں گے تمہاری ہر گواہی سے بہاریں اپنے پیراہنگی زیبائش کریں گی تمہاری ہر گواہی اگلی نسلوں کے لیے راہوں میں اجیارہ بکھیریں گی گواہی دو کہ تم پر قرض ہے یہ گواہی دو کہ تم پر فرض ہے شکریہ پویٹری کسی بھی طرح کی ہو پویٹری اس پویٹری تو اس میں جو ہمیں پیغام ملتے ہیں اچھی پویٹری میں وہ ترہ ترہ کے ہوتے ہیں اور سبی کا اپنی سگنیفیکنس ہے جیسے کہ محبت کا پیغام ہے تو وہ بھی نیرو طریقے سے نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے محبت تو ایک بہت بڑا جذبہ ہے لیکن جو آپ عوام کے لئے فیل کرتے ہیں وہ بھی تو محبت ہی ہے اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کی محبت میں اور عشق میں اور انسیت میں یہ سب کیا فرق ہے تو سمجھ جوالے سمجھتے ہیں یا تو پھر جذبہ ہو انقلاب لانے کا یا پھر ایسا کی اور اگر عشق مجازی کی بات کریں ہم تو پھر وہ اس کے بہت رنگ ہوتے ہیں اس کے رنگ اتنے سارے ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ محبت بھی ہو سکتی ہو اور آپ اس کو ایک انڈیوجول کی طرح سے دیکھ کر کے اور اشار کہہ رہے ہیں یا شائری کر رہے ہیں کہ کہ تو یہ جاتا ہے کہ جس نے عشق و محبت پر شائری نہیں کی وہ شائر رہی ہے وہ بھی ایک ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے پر میں اس کو بھی اگر ایک سپاند کروں میننگ تو میں کہتا ہوں کہ آپ محبت کو لے یہ محبت کا جذبہ تو ہر اس چیز سے جڑا ہے جس کی ہم بات کر سکتے ہیں پیڑ پودوں سے کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں سے کر سکتے ہیں محبت تو یہاں اور اپنے محبوب سے بھی کر سکتے ہیں یعنی اس سے بچنے کی کوششش ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ کہہ کہ ہم پھولوں سے محبت کر سکتے ہیں کسی انسان سے بھی محبت محبت کا بھی اپنا اپنا ایک بہت بڑا سکتے ہیں کہ وہ محبت جب سچائی میں محسوس ہو کیونکہ دیکھیں انفیچویشن اور لسٹ اور محبت اور محبت انسانی جذب ہے انفیچویشن بھی انسانی جذب ہے لسٹ بھی انسانی جذب ہے لیکن ہمیں ان کو کنفیوز نہیں کرنا اور محبت کو ایک انسانی جذب ہے انسانی جذب ہے محبت کا ہے محبت کا ہے آپ انقلاب لاسکتے ہیں انقلاب سے اپنے آپ سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہیں ان کی گفلت دور کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کی باتوں سے کہ یہ آپ کا جذبت ابھی بچپن سے ہی بنا شروع ہو گیا تھا لوگوں کو بیدار کرنا انجھے جگانا کہ دوسرے کی طرف بھی دیکھنا بنتا ہے اس کے لئے محسوس کرنا بنتا ہے اور یہ یہاں پر اس میں جو گوھر ازا کہاں ہیں وہ تو ہم تھوڑا سا سمجھ بائے آپ کی بات سے اور وہ بڑا اچھا احساس ہے لیکن یہ مجھے امیجیٹلی ساہر صاحب کی بھی آج آپ ہمیں ساہر صاحب جب بھی ملوانے والے ہیں جیسا میں نے شیئر کیا ہے جیسا میں نے شیئر کیا ہے آپ ان کے لئے بارے میں لکھ رہے ہیں اپنے طریقے اپنے سوچ اور اپنے انترپیٹیشن کے مطابق ساہر کے بارے میں تو اتنا کچھ لکھا گیا ہے لیکن پھر بھی مجھے ایکسائیٹمنٹ ہے آپ کیا کہتے ہیں تو اس پر تھوڑی باتچیت میں چاہوں گے اگر آپ اجازت دیں تھوڑا اس طرف جاتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں جو یہ عوام سے جوڑنے کا جذبہ ہے بہت سال پہلے آپ نے ساہر میں دیکھا وہ آپ کے ایکونک پوٹ کیسے بنے کب بنے اور کیوں بنے اس میں اگر پیچھے موڑ کے دیکھتا ہوں جب میں اپنے شخصیت کو اور جیسے دھل رہی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس نسل کے لوگ جس کو ساہر پیلانگ کرتے تھے اور میری نسل کے لوگ میں خوش قسمت تھا کہ پرورش آل موسٹ ویسی تھی اور سماجک ماحول ویسا تھا جیسا ساہر دودھیانمی کو ملا اچھا یہ بات ایلگ ہے کہ ساہر دودھیانمی جو ہیں وہ فریڈم موبمنٹ کا بھی حصہ رہے میری نسل کے لوگ میں حصہ نہیں رہا لیکن اس کی کہانیاں بہت تازی تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے بچپن بھرا ہوا تھا ان کہانیوں سے ان کہانیوں سے بچپن بھرا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بٹوارے کی بھی ترد اور زخم بڑے ہرے تھے اس وقت تک تو شاید ساہر دودھیانمی جیسے شوارہ کے ساتھ جو ایک رابطہ پیدا ہوا اس کی وجہ بھی یہی تھی وہ بھی مارکسزم شاید اسی زمانے میں سیکھ رہتے اسی ایج میں سیکھ رہتے جس ایج میں میں سیکھ رہا تھا مارکسزم یہ الگ بات ہے کہ میرے گھر کے اندر مارکسسٹ ماحول موجود تھا اور میرے بھی یہ زیادہ سہولیتی تھی اور ساہر دودھیانمی نے وہ باہر گھر سے باہر سیکھا ہے تو انہیں زیادہ افرٹس لگانے پڑے ہوں گے لیکن ان کے ساتھ ریلیشنشپ بننے میں اس بات میں شاید بہت اہم رو لگا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ساہر دودھیانمی کیوں اس وقت تو علی سر راج افری بھی تھے وہ ایسا ہی لکھ رہے تھے جوڑے کتنے ہی لوگ تھے جو بہت بہت پسند ہے مجھے میں ان کو ایک اردو کا ٹرننگ پوائنٹ مانتا ہوں اردو زبان کا بہت بڑے شاعر ہیں لیکن ساہر کے ساتھ جو راپتہ پیدا ہوتا ہے اس میں سائنس کا بھی رول ہے اچھا وہ کیسے ہیں اور وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم بڑھ رہے ہیں اور سائنس سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں ڈیفینیشنز کا بہت اہم رول ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے یعنی ایک بات کہی جائے کم سے کم الفاظ میں کہی جائے اور اس میں کوئی کنفیوزن پیدا نہ ہو دوسرا بھی وہی سمجھے ڈیفینیشن ڈیفینیشن دونوں بہت ضروری چیزیں تھی یعنی اکانامی آف ورڈز ہو جو غزل میں ہوتی جو غزل کی بین پیچر ہے تو ہر شاعر اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیسیشن کبھی کبھی نہیں ہو پاتا خیال کے خیال کے لیول کے اوپر اور خاص طور سے سب سے زیادہ مشکل کام ہے عشقیہ شاعری میں کچھ نیا پیدا کرنا کیونکہ عشقیہ شاعری میں جیسا آپ نے کہا بھی عشقیہ شاعری میں اتنا کچھ کہا گیا ہے ہر دور میں ہر شاعر نے کوشش کی ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے بہت ہلکی عشقیہ شاعری بھی ہوئی ہے بہت ہلکی عشقیہ شاعری بھی ہوئی ہے بلکل اور ایسی بھی ہوئی ہے جو عبادت کے بہت تاریب آجاتی ہے اس میں کچھ نیا کہنا بہت مشکل کام ہے بے شک یعنی تاج محل نظم کو آپ ریولوشنری مانیں گے یا عشقیاں مانیں گے یہ ڈسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ساحل ہوتیانمی کے آن یہ صرف صحیح کر سکتے ہیں یہ صحیح کر سکتے ہیں یا نور جہاں کے بہت پر نظم جو ہے تو میرا ہاتھ تو مجھے چھوڑ کے بھی تو مجھے چھوڑ کے ٹھکراک بھی جا سکتی ہے تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے زنجیر میں یہ نیا خیال پیدا کرنا ایک اور نئے طرح سے کہنا بہت اہم تھا میرے لئے ایک چلی وہ محبت کو ہی ریڈیفائن کرتے رہے ہیں وہ ترہ ترہ کی چیزوں کو ریڈیفائن کرتے ہیں آپ نے صحیح صحیح لفظ کا استعمال کیا ہے اور اس لئے میں ساہر کو ڈیفنیشنز کا شاعر کہتا ہوں ان کی ہر چیز میں تازگی تھی ان کا اپنا نظریہ تھا اور اتنی خوبصورسی تے پہنچا کی ہر دل میں جگہ بنا لیتا تھا اور وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں سی اگر ہم دیکھیں ان کی شاعری کے ایک بڑے حصے کو تو وہ کس طرح سے چیزوں کو نئے انداز میں ڈیفائن کر رہے ہیں ٹینک آگے بڑھیں کے پیچھے ہٹیں کوک دھرتی کی بانچ ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوک زندگی میتوں پر ہوتی ہے جنگ کو ڈیفائن کر رہے ہیں جنگ میں فتح کو ڈیفائن کر رہے ہیں جنگ میں ہار کو ڈیفائن کر رہے ہیں ایک اور اس کو سنکر اگر کوئی خوف زدہ نہیں ہوتا وار کو لے کر تو وہ انسان نہیں ہے اور یہ کہ یہ ڈیفنیشن ہے آپ کو یہ ڈیفنیشن سیدھے سمجھ میں آئے گی دل تک اس میں آپ الفاظ کو چینج نہیں کر سکتے آپ کچھ اور کہنے والے ایک جگہ وہ غریبی کو ڈیفائن کرتے ہیں نور سرمایہ سے ہے روحِ تمدن کی جلا بینہ سرمایہ کے جو تہزید ہے ہماری جو سیویلزیشن ہے اس کے چہرے کو زندگی نہیں مل سکتی نور سرمایہ سے ہے روحِ تمدن کی جلا ہم جہاں ہیں وہاں تہزید نہیں پل سکتی مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی definition آپ یکین جانیں گے اس وقت یہ سن کر مطلب مطلب اور مطلب 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 اینر اگر آپ بیس لیول پر ہیں بھوک ہے اگزیسٹنس کے بھی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ تم زندہ بھی رہو گے تو وہاں تم کیا عدب کی بات کرو گے کیا سیلپ ایکچولائزیشن کی بات کرو گے دیکھیے تو بلک اپنے احد سے بہت آگے تھے سائل صاحب بہت آگے تھے ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سائل پھر جنگ ہی سائل کیا بات ہے یہ اس سٹرگل کو ڈیفائن کر رہے ہیں جو آپریشن کے خلاف ہمیں لڑنے ہی پڑے گی اور اسی کے اگلی لائنیں بہت خوبصورت ہیں جو ڈیفائن ایک اور رشتے کو کرتی ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میرا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے میں دور ہوں میرا کوئی اس کے بارے دوری بنائے کے رکھنا چاہتا ہوں تو صاحب ایسے دوری بنا کے رکھنے والوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ڈیفائن کیسے کر رہے ہیں ان کا رشتہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے یہ ڈیفینیشن ہے اور یہ مطلب کسی کو بھی سننے والے کو مجبور کرے گی کہ وہ اپنے اندر جھانکیں انٹروسپیکشن کریں ریفلیک کریں کہ کیا میں اتنا کمزور ہوں یا یا ایک جگہ وہ سٹرگل کو ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ذر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسے یہ جو مطلب میں کہہ رہا ہوں آپ سے اور اس میں یقین رکھتا ہوں اور یہی چیز مجھے ان کے قریب لے کر کے آئی ان کی شائری کے قریب لے کر کے آئی کہ دوسری پرد جب کھلی کہ ایک ایسا شائر موجود ہے جو بہت پروفاؤنڈ باتیں بہت سادگی سے کہہ دیتا ہے بہت سادگی سے کہہ دیتا ہے شائری میں ہمیں دو طرح کی شائری ملتی ہے بہت منڈین باتوں کو بڑا پروفاؤنڈ بنا کے کہنا اس کی بڑی ساری نسالیں ہیں میں نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس پہ کانٹروورسیز اٹھ کھڑی ہوں گی کوئی کمی نہیں ہے اس کی نسالوں کی کہ کتنی کوئی ایک ایک عام سی بات بالکل آپ کے چاروں طرف جو گٹ رہی ہے اور اس میں کچھ خاص بات نہیں ہے اور اس کو بہت آپ نے پروفاؤنڈ بنا کے پیش کیا ساہر پروفاؤنڈ چیزوں کو کتنے سمپلی فائی کر لے یہ دوسری پرت تھی جو مجھے ساہر کی بہت قریب لے کر کے آئی جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے جڑا ایک سوال دل میں آرہا ہے کہ اکثر جب ہم اچھی شائری کی بات کرتے ہیں اچھے کلام کی بات کرتے ہیں اور اس میں ایک چیز ہے اور اس میں ایک چیز ہے اس میں ایک چیز ہے اس میں ایک چیز ہے اس کو ساہر نے اچھلی چیلنج کر دیا ہے اور اسی بات سے جو آپ کر رہے ہیں کہ وہ سادگی کو سادگی کو سادگی اور وہ کوئی کوشش نہیں کرتے اور اس کا پہ ہے جو einen بارد کیا کرتے ہیں جو اکر آپ کی ایک چیز ہے بیان اس کے پہنچ کا دوسر نہیں کرتے ہیں اس کا پہنچ کا دوسر ہے جو وہ کہتے ہیں چاہے وہ کسی ایک واقعے کے بارے میں ہو اور وہ اتنا یونیورسل ریالیٹی ہوتی ہے کہ وہ واقعہ صرف ایک ٹرگر بنکی اور اس کے بعد جو پھیلاو آتا ہے اس کے اثر کا تو یہ جو دیفنیشن ہوتی ہے جہاں کئی لوگ پرتومالی شاعری جو نحاں ہے جو انکہا ہے ٹھیک کہ میں مانتی ہوں وہ بھی ضروری ہے مگر ساہر نے اکثر کیا کیا ہے جو ہے وہ کہا ہے اور کہا اس انداز سے ہے کہ تم بھی دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کچھ ہے اب جو انہوں نے ڈسکرائب کیا تو کئی شاعر اس کو گہری شاعری نہیں مانتے کیونکہ وہ ابسریکشن نہیں ہے وہ ایک ڈسکرپشن ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں جاگنا پڑے گا لوگوں کو یہ ریالائز کر کے کہ اگر ڈسکرائب بھی کر رہے ہیں ساہر تو یہ مطلب کہ وہ اس ڈسکرائب کے بارے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اکیوزیشن آپ پر بھی آسکتی ہے کیونکہ آپ مطلب سوشل جو ڈسکرائب انداز کر سکتے ہیں یا نیچہ دکھانے کی پوشش کر سکتے ہیں ساہر کا بڑا خوبصورت جواب ہے مجھ کو اس کا رنج نہیں ہے لوگ مجھے فنکار نہ مانے فکر و سخن کے تاجر میرے شیروں کو اشار نہ مانے یہ شیروں اور اشار کا تضاد دیکھیں فکر و سخن کے تاجر میرے شیروں کو اشار نہ مانے میرا فن میری امیدیں میرے شیروں کو ارپن آج سے میرے گیت تمہارے تکھر سکھا درپن دیکھیں تو کیا جواب اتنا میٹھا جواب دیا اتنا خوبصورت جواب تو جواب مجھے مل گیا پوری روایت کے ساتھ اردو شائری کی پوری روایت کے ساتھ جواب دیا بالکل مجھے لگتا ہے ایک اور خوبصورت چیز جو آتی ہے درپن ہے ارپن ہے ان کا جو کمپرٹ تھا ہندی اور دونوں کے ساتھ اتنا خوبصورت تھا وہ کونسا تھا ایک فلم کا گانا چندر لیکھا چطر لیکھا مینہ کماری جی تھی سانسار سے بھاگے پھرتے ارے کیا بات ہے اس بھجن کی اگر یہ بات نہ کہتی آپ تو باتشیت ہماری ادھوری رہے ساہر کے بارے میں میں اس بھجن کا اتنا مددہ ہوں کیا ہے ایک تو یہ بھجن اور بھجن سیڈیوس کرنے کے لیے دیکھئے تو مجھے سین بائی سین یاد ہے اس وقت ہمت دیکھئے اور کاریکٹر کون کر رہا ہے اس کو دیکھئے اس کو دیکھئے آپ ایک ایسے آدمی کو سیڈیوس کرنے کی کوشش ہے جو سب کچھ تیاگنا چاہتا ہے ہمارے ہاں تیاگ درزہ ہے اور واپس وہیں آگیاں کہ کیسی چیز کو بڑا درزہ دیا جاتا ہے اور یہ ایسے میتھ کتنے ہیں جو انہوں نے توڑے ہاں اپنے کلام سے اور اس کی بہری خوبصورت لائنے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں اس بھجن میں کہ ہر یگ میں بدلتے دھرموں کو کیسے آدرش بناو گے یہ پاپ ہے کیا یہ پن ہے کیا ریتوں پر دھرم کی مہوریں ہیں کیا بات ہے اب دیکھیں ہندی کے الفاظ ہندی کے الفاظ کا استعمال اردو کے میٹرز کا استعمال نظم اور غزل کے میٹرز کا استعمال اور کس طرح سے وہ بھجن کے اندر چیلنج کر رہے ہیں اس نوشن کو کہ تیاغ غلط ہے اور تیاغ اس چیز کی گواہی نہیں دیتا جو تیاغ کرتا ہے وہی بڑا ہے تیاغ تو کبھی کبھی جگر کے سامنے بھی تیاغ کرنا پڑتا ہے یہ بھوگ بھی ایک تپس شاہ ہے یہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اور گھرستی کی تیار رہے ہیں تو آپ کے پڑت کرتے ہیں یقی جو بھارے ہیں بچی پڑتے ہیں میر توقھر میں ایم ناط اون بھار سنگی اسے کیا پڑتے ہیں لیکن یہ کہہ ہم نے بھاگتے ہیں دھرم túls کے پیچھے دھرم بھارے ہیں کس سوڑ کے لیے ہیں لیکن گھرستی کو نقلیت کرتے ہیں تیاغ تھی دھرم تو گھرستی کھا جو بھی بنایا ہے بلکل بلکل ایک شخص کے ساتھ ہو یا بہت سے بچے ہو یا اکلاین ہو یہ نہیں ہے تو جو تیاگ کی بابنک ہو یا اپنے سے بیونڈ جو ہے اس کو زیادہ بڑا ماننا یہ سب مطلق ہے بلکل 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 اور میری خیال میں بہت سارے لوگوں نے اس سمجھ میں نہیں آیا یہ شیر ساہر لدھیانوی کا ورنہ وہ واجب القتل قرار دیے جاتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں اور بڑی بڑا رسمی قسم کا قافیہ اور عدیش استعمال کیا ہے انہوں نے لیکن کیا خوب کہا ہے کہ ازل سے ذہن انسان بست اے اوہام ہے ساقی عقائد ذہن ہے مذہب خیال خام ہے ساقی تھوڑا اس کو الابریٹ بھی کیجئے سب کے سمجھنے کے لئے بلکل شروع سے یعنی ازل سے ازل سے جب سے پیدا ہوئی ہے یہ اس رشتی تب سے اب تک انسان کا دماغ متس کا ایک بستہ ہے اور عقائد جتنے ہیں جتنے آپ کے یقین ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں عقائد وہم ہیں وہ وہم ہیں اور مذہب جو ہے وہ کچھے دماغ کی پیداوار ہے کتنا سچ کہہ دیا یعنی آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ مذہب مجھے کرنے ہوتے تو وہ کئی چیزوں پر کہہ سکتے تھے کیونکہ انھوں نے یہ بھی کیا جا تھا کہ آسمان پہ ہے خدا تو اور زمین پہ اور زمین پہ مجھے کم آج کل اس طرح جرہ تاکھتا ہے کم بلکل تو تو جائے لگتا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں اس کو دنگ رہ جاتا ہے انھ کے کلم کی جرہت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر ہندوستان آگئے ورنہ ضرور واجب القتل ہو جاتے ہیں جو حالات وہاں کے پیدا ہوئے ہیں وہاں کے پیسلے میں بھی کچھ ان کے تجربات تھے کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی سویچیز دیں اور جو ان کے ساتھ وہاں رویہ بڑھتا وہاں کے سوکال دین گورمنٹ تو مجھے لگتا ہے جو ہوا ہوا ہمیں ہیں یہ ہماری خوبصورتی ہے ہمارے خوبصورتی ہے اس سے اعلانات کو بہت کتابت ہے اور میرے فیلم اندسٹری میں بھی کتابت ہے تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں ہوتی کیونکہ میرے بچم سبید مجھے لگتے ہیں ساہر جزاپ کے مارے سے 6ناقص ملتے ہیں کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں ہماری لائت میں ہماری لائت میں ہماری لائت میں وہ نہیں پورے موجود تھے ساحر صاحب ہے محمد رفی صاحب ایسے بہت سے اردس نام میں کہہ سکتے ہیں جو میری زندگی میں نہیں تھے لیکن مجھے ہونے میں شامل تھے ساحر صاحب اور ساحر صاحب ایسا ہمارے لائت میں ساحر صاحب نے یہاں آنا ساہی سمجھا اور وہی زندگی ہمارے لائت میں ساہر صاحب برای جات کے لئے ان کے باست کی طرف این ایسا اس طرف ایسا اس طرف ، ایسا اس طرف ایسا اس طرف کچھ جو ڈیوی ڈیوی ڈیویویو لیویویویویوی ویڈیوگا جمع کسی کی اپنی محروی شرور شکے لیویویویوو ویڈیویو مجھے لیزنگ ہے وہ اس لیول پر رہتا ہے کہ اگر مجھے دکھ ملا تو میں کیوں پر با کر رہتا ہے اور میں بھی دکھ دے سکتا ہوں ساہر صاحب وہ جو نے کیا کیا نہیں دیکھا اپنے دکھ اپنی ماں کے دکھ اور سرگل ہر لیول پر اور پھر جیسا کہ جیسا کہ اپنے پارٹیسن سے جوری جو ایکسپیئنس وہ تو چاپ چھوڑے پھر بھی انہوں نے دوسروں کی بہتری کا سوچا ملک کی بہتری کا سوچا ملتا ہے ملتا ہے اور ساہب اللہ owski اور وہ لکھ رہے ہیں یہ نظم چکلے تو عمر تو کچھی ہی ہے بائیس تئیس چوبیس سال کا نوجوان ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس بازار تک چلو اور وہ دوست بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ساہر وہ کیا ہو گیا وہاں کھاں لیجا رہے ہیں اور وہ لاہور میں جاتے ہیں اس بازار تک اور تین دن لگتار وہاں چکر لگاتے ہیں اور پھر یہ نظم پیدا ہوتی ہے لیکن آپ سوچ یہ کہ کتنی سخت زبان ہے اس نظم کی اتنی سخت زبان میں وہ رومانس جو تھا اردو زبان کے اندر چکلوں کو لے کر کے اس کو کس طرح سے انہوں نے توڑا جائے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہتھوڑے سے وہ لگاتار اس پر چوت ماروائے ہیں آپ کو دل سے یاد ہے؟ اس کی لائن ہے تو مطلب مجھے تو ہر بار آپ کہنے یہ رونگتے کھڑے ہوتے ہیں میرے ہر بار رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پیر بھی آ چکے ہیں جوابی تنومند بیٹے بھی اب بھانی آئے ہیں کیا گالی دی ہے پورے ہمارے سماج کو کون کون ہے وہاں؟ کہ وہ عورت تمہاری ماں بھی ہے تمہاری بہت بھی ہے تمہاری بیٹی بھی ہے اور پھر بھی؟ اور یہ سماج جو ہے کتنا سڑا گلا ہے جہاں اس طرح کے چکلے پناپ رہے ہیں چکلے جیسی نظم کے بارے میں زیادہ تر ان کے ہم اسوروں نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک کمال کی نظم اس لیے ہے کہ اس میں بلکل سیدھے طریقے سے جو نفرت اس سماج سے کی جا سکتی ہے جن چیزوں میں انہیں سب سے آگے عورت کے اوپر ظلم ہے اور ساہر لگاتار اس ظلم کے خلاف لڑکو تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی ہے کیونکہ دیکھئے اب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ہم ان کے بچپند پہ جاتے ہیں اور یہ ہلکے لیول پر تو سب ہی اس چیز کی بات کرتے ہیں اس طرح سے جیسے انہیں بہت کچھ پتا ہے ان کے بارے میں دو تین لائنے جو اکثر آج کل کے زمانے میں وہ سوشل میڈیا پہ جا کے ہو جاتی ہیں مگر میں تھوڑا سا گہرائی میں جاننا چاہوں گی اور مجھے لگتا ہے جو آپ اپنی کتاب لکھ رہے ہیں اس پر بھی تھوڑا اس کے بارے میں بھی پوچھوں گی تو اس کانٹیکس میں جو آپ نے جس گہرائی سے ان کو جانا ہے سٹڈی کیا ہے اور کوئی اب نہیں کیا آپ کے تو یہ بہت لمبا سفر رہا ہے ساہر کو سمجھنے کا تو مجھے یہ بتائیں کی کیا شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی قریب سے اپنی ماں کو جو نائنصافیاں جھیلتے ہوئے دیکھا اور پھر بھی اس کو وہ ٹوٹی نہیں یہ بھی دیکھا جو اپنی کتاب لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی اس کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کیسے اپنی کاسٹی بچے کی لینے کے لیے جو کیا اس زمانے میں عورت کر سکتی ہے اتنے پاورفول آدمی کے سامنے یہ میں میرا پہلا سوال ہوتا تھا کہ یہ کیا تھی اور ای تنگ وہ کیا تھی یہ ساہر سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا تو میں چاہوں گی آپ اس پر روشنی ڈالے کہ اس چائلدود کا جو ایک اتنی سٹرونگ مدر کے ساتھ انہوں نے بتایا اس کی کیا جھلک آپ نے دیکھی ہے اور ہے تو عورت نے جنم دیا مردوں کو سبھی ہم کہتے ہیں تو میں آپ کے بھی اس کے بارے میں جانا چاہوں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے ماں کے ساتھ نائنصافی اور پھر اس گھر سے نکلنا اور باپ کا جو ان کے ساتھ رویہ رہا اس سب کو اگر دیکھا جائے تو وہاں سے بھی دو راستے نکلتے ہیں ایک یہ کہ وہ ای آشیوں میں باپ کی طرح ڈوب جاتے ہیں لیکن باپ کی ای آشیوں کی وجہ سے ہی ان سے نفرت ہو جانا بچپن سے یہ بھی ماں کے قریب ان کو لے کر کے آتا ہے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ماں سے محمد ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ باپ سے کی ای آشیوں سے اتنی نفرت ہے ساہر کو کہ وہ ان کو بہت ماں کے قریب لے آتا ہے اور ماں نے جو کچھ جھیلا صرف ہمت دکھائی ہمت دکھائی باپ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ نانا کے گھر میں رہنا مامووں کی طرف سے پربارش وہاں سے بہت ساری محبت ملی ان کو اور جو مامووں کا ایٹیٹیوٹ تھا ان کی طرف اس کے جو ڈسکرپشن پڑھنے کو ملتے ہیں اس میں ان کو اپنے بیٹے کی طرح سے ہی پالا گیا دونوں مامووں نے کیونکہ ان کی بیٹیاں تھیں صرف تو وہ ساری محبت کمپنسیٹ نہیں کر پاتی ہے جو ایاشیاں اور جو سعوبت ماں کو جھیل نہیں پڑی جھیل نہیں پڑی اس وقت اور اس لیے شاید ایک اٹوٹ رشتہ دونوں کے بیچ میں ہے اور ساہر اس بات کو بہت عام زبان میں لکھ دیتے ہیں جوا کے اوپر کے میری ماں کے زندگی میں میں اکیلا مرد ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ مرد بٹ جائے یہ خوبصورتی یہ کلارٹی ساہر کو بہت شدت کے ساتھ تھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ہی نہیں جو بچپن میں ان کا کمرہ تھا اوپر جس کا ڈسکرپشن ہم کو ملتا ہے دیکھنے کو وہاں سے وہ مزدوروں کو جو ریلوے لائن کے قریب کوئلہ شنا کرتے تھے اور ان کی بہت بوری حالت تھی ان کو دیکھ کر کے بھی ساہر کے ذہن کے اوپر بہت سارے نقش ہمیشہ کے لئے سبت ہو گئے ان کے دل میں جو نرمی تھی وہ ہمیں آس پاس رہنے والے اور دوستوں کے ساتھ جو رشتہ تھا اس میں بھی دکھائی دیتی ہے لگا دار اور اس کا ذکر بہت سارے دوست کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے لئے بھی درد تھا اپنے گھر میں درد تھا اس میں کوئی حیرت نہیں کیونکہ وہ جسے نہیں جانتے تھے اس کا بھی درد اپنا لیتے تھے تو یہ جو ان کی I think as a kid he must have been very observant very observant he was very observant about ان کی ماں کے جو بھی feelings رہی ہوں گی جو انہوں نے دیکھا ہوگا ہم یہ بات کر رہے ہیں اس میں ایک تو کچھ ایسے خیال دن آ رہے ہیں جس سے مجھے سن کر تماما جاتے ہیں جو ایسے خیال دن آ رہے ہیں مجھے ایسے خیال دن آرہ جو کچھ ایسے خیال دن آرہ جو ایسے خیال دن آرہ جو اس کے لئے لینے جو ایسے خیال دن آرہ اور یہ بھی اچھر لکھتے ہیں کہ ان کی پہلی محبت ان کی ماں تھی ہر انسان کی ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہر بچے کے لیے پہلی محبت وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو پہلی محبت تو ماں سے ہوتے ہیں ماں ہوتے ہیں اور اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ماں نے جس طرح سے اس کو پیدا کیا ہے جو اس کی پروکسمیٹی ہے وہ کسی اور شخص کی ہو نہیں سکتے اور اسی لیے جب ماں کی طرف سے برا ہوتا ہے تو اس سے برا کچھ ہو نہیں سکتا دونوں طرف باق وہی ہے لیکن جب میں کہیں دیکھتی ہوں کہ کوئی پڑے لوزلی انٹرپرٹ کرتے ہیں ان کے ماں کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے کہ بھئی یہ بڑا عجیب تھا بہت گہرا تھا یا پھر یہ کہ وہ ہر بات اپنی ماں کو بتاتے تھے اب ہر بات اپنی ماں کو بتاتے تھے میرے دل میں ان کے لیے عزت بڑھاتا ہے اور میں آپ کو بتاتے ہوں کیوں پھر میں اچھا ہوں کہ آپ ضرور اس پہ کوئی تپڑنی کریں کیونکہ یہ بہت مجھے بہت لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اندیم حکیم خطرہ ہے جان کچھ پتا ہوتا نہیں سائیکولوجی کا اور بول دیں گے کہ وہ ایڈیپلز کانفلیکٹ بول دیں گے کچھ بھی تو میں جب سنتی ہوں کہ وہ ہر بات اپنی ماں کو بتاتے تھے میرے دل میں اور عزت بڑھ جاتی ہے ان کے لیے کیوں کہ وہ شخص یہ جانتا تھا میری ماں بہت اس نے ایک alone جرنی کی ہے دیکھیں فیملی سپورٹ اپنی جگہ لیکن ہزبن یا پارٹنر اپنی جگہ اس کے اندر کی جو عورت تھی اس نے اپنے آگ کو سولا دیا وہ ماں بن کے جیتی رہی وہ اس بات کی کھدو کرتے تھے اور اور وہ اس بات کی کھدو کرتے تھے اور اچھا ایک ہوا اے ماں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کیا ہوا اگر اس بات کا کئی لوگ اگر میننگیں نکالے کہ ماں کے پار جا 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 کے بتاتا تھا تو مجھے لگتا ہے اس میں ان کی اپنی سوچ ہلکی نظر آتی ہے مجھے ایک تو یہ اگزیجریشن ہے یہ اس طرح کے بات کرنا اس میں اگزیجریشن ہے اس میں آپ کو جب اور کچھ نہیں ملتا اور اور کسی اسپیکٹ کے بارے میں آپ نہیں بات کرنا چاہتے تو یہ ایرسپونسبل ہے ایرسپونسبل ہے ایرسپونسبل ہے ایرسپونسبل ہے کیونکہ وہ شخص اس نے جو ماں کو اہدا دیا میں چاہوں گے آپ اس پر بتائیں مجھے کہ وہ اپنی ماں کو اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا آگے بڑھ کے بتائیے گا اس کے لئے محبوب کون تھا یہ ڈیفرنشیٹ ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے وہ ساری باتیں اپنے آپ دفن ہو جائیں گے میرے خیال میں انہوں نے ماں سے عشق کیا اور اپنی شاعری سے عشق کیا اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عشق فیل ہو گئے ساہر کے اور اس میں لطا بانگشکر سے لے کر باقی صدا مدوترا اور امرتا جی امرتا یہ بغیرہ بغیرہ بہت سارے نام آتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو کئی اور کہانیاں ایسی ہیں جو عام ہیں وہ بھی لوگوں نے لکھیں ہیں ان کے بارے میں امی شہر کوئی ہوگا تو کہانیاں نہ بھی ہوں تو لوگ بنا لیتے ہیں کئی جگہ ساہر کے بارے میں ان کے دوستوں نے لکھایا کہ وہ خود بھی اپنے بارے میں کہانیاں بنا لیا کرتے ہیں کئی جگہ لکھایا اور یہ ہو سکتا ہے کہ ذہن ان کا بڑا زرخیص تھا اور انہیں یہ معلوم تھا کہ مشہر ہونے کے لئے کہانیاں بھی ضروری ہیں ایسا وہ اپنے پرکٹیکل تھا یا 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 فلم اندسٹری کے اندر پیر جمانے کے لیے یہ سب کرنا تھا اور انہوں نے بڑی بخوبی کیا یہ سب کچھ لیکن ہم لوٹتے ہیں اس کی طرف کہ ان کا محبوب کہا ہے اور کیا ہے مجھے جو اوروں کے مقابلے میں دپارچر دکھائی دیتا ہے یعنی تو اس سانچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا مجاز ہیں تیرے ماتے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا یا کیفی آزمی صاحب کہہ رہے ہیں اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے ساہر کہاں پہ دپارچر ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ساہر کا محبوب وہ محبوب آزاد ہے انہیں محبوب کے حق کا پوری طرح سے احساس ہے اس کی برابری کا پوری طرح سے احساس ہے اس سے وہ لگتار conversation میں ہے اس کو حکم نہیں دیتے کریکٹ اس کے ساتھ ایک conversation ہے جس میں وہ اپنے کو اپنے ہیزیٹیشن کے ساتھ موجود ہیں اپنی کمیوں پہ ان کی نظر ہیں کہ میں شاید وردی نہیں ہوں اس محبوب کا اس کے باوجود مجھے محبت ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا مجھے عشق ہے اور میں عشق میں اسہائے ہوں اگر ہمڈی کی ایکسپریشن کو میں پر تم آزاد ہو میں تمہیں لانچھان نہیں دے رہا وہ جیسے آپ نے ابھی کوٹ کیا کہ یہ زنجیر نہیں ہے زنجیر نہیں ہے یا یہ کہنا کہ وہ تبصم وہ تکلم تیری عادت میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں وہ تبصم وہ تکلم تیری عادت ہی نہ ہو تو یہ جو ہیزیٹیشن ہے یہ اردو شائری کی پرمپرہ سے تو آتا ہے لیکن اس سارے ہیزیٹیشن کے اندر اردو شائری کے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم محبوب کو ایک دغاباز ایک وعدے سے پھر جانے والا وعدہ خلافی وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ یا پھر مطلب رائیول کے ساتھ ساتھ گاٹ کرنے والا ساہر اس سے پوری طرح سے مجھے لگتا ہے جب ساہر 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 کام پڑھتے ہیں جو آپ آپ نے کوڑ پی کیا اور وہ جو ایکوال رسپیکٹ ہے دل میں مرد اورت کے لئے مجھے تو یہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جو آپ جو آپ نون لوگوں کی سیلیبرٹیز کی اور وہ جو رسپیکٹ ہے ان کے دل میں ان کے کلام میں مجھے لگتا ہے 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 بہت پروفاوند بہت پروفاوند بہت پروفاوند ڈیفنیشن ہے یہ بھی اسے ایک خوبصورت موڑ کر یہ والا اور وہ جو ہے مصرہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اجنبی بن جائیں سیدھی سادھی بار چلو بار پر یعنی کی کون سوچ سکتا تھا بالکل او زمانے میں بالکل اور آزادی ہے کہ پیار نہ بھی نہ بھی اگر کامیاب ہو تو زندگی پھر بھی ہی چلتی ہے اگر کنی پھر بھی نیخ ریشتہ ہی بیلنگ جہاں پر ریشتہ کامیاب نہیں تو ہونے یا تو مردی یا ماردی یا ماردی یا مطلب بھلک بھی شیرتی انہوں نے مجھے تو اے احر اوہر بہت اگر بہت اگر ایک اگر ایک اوہر اگر آزادی لگایو اسیار ورگایو اور میں یہی بات امفیسائز کرنا چاہتا تھا کہ ساہر کا عشق شاعری سے ہے اور ایک جگہ انہوں نے کہا ہے اس بات کو لے کر کے وہ بھی سمجھتے تھے کہ میرے عشق ناکام ہوئے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شادی نہیں کی تو ایک جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں مجھ تک دیر سے پہنچیں اور کچھ تک میں دیر سے پہنچا تو کہیں احساس ہے ان کو اس بات کا کہ وہ ناکام ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ناکام نہیں ہوئے کیونکہ ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بہتر ہے یہی بہتر ہے کہ کوئی مجھے ملے کچھ دیر ساتھ گزارے کچھ قدم ساتھ چلے اور کچھ خوبصورت نظمیں لکھو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ اگر انہوں نے کبھی کہہ بھی دیا کہ ہاں کامیاب نہیں ہوئے اور کچھ کیا ہے کہ ہاں کچھ کو کیا تھا ہی نے اس میں دیارتا ہوں میں رہے ہیں کچھ کیا جاں میں اپسیلوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہر اشک کامیاب ہے اور ہر اشک کامیاب ہے وہ شائری سے جو عشق ہے وہ مکمل ہو رہا ہے ہر بار اور جن خواتین کے ساتھ ان کا اگر محبت کا رشتہ رہا بھی ان کی ان کا ٹیمپوری ہونا وزیبل اس لیے ہے کیونکہ ساہر اتنا بڑا ہے کیونکہ وہ سلچائی تو ہر رشتے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس سماج میں جو پیٹری آر کے سماج ہے اس سماج کے اندر عورت کو عشق کرنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ غلطی سے عشق کر بھی لے تو بہت جلدی وہ بے وفائی کر کے پلہ چھڑا لیتی ہے یعنی اس کے اوپر سماج کا اتنا دباؤ ہے اور اس دباؤ کو آپ لگاتار دیکھتے ہیں ان کی شائری کہ عورت کو بلیم کرنے کے بجائے اپنے محبوب کو بلیم کرنے کے بجائے اگر رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس کا سماج ذمہ دار ہے ساہر کیا کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں یا سماج یا وہ اپنی خامیاں ڈھونتے تھے یا وہ اپنی خامیاں ڈھونتے تھے اور ایسا انسان کو دیکھا ہے تو مجھے بتائے کوئی پر اپنے کو بھی ان کو بہت سخت احساس تھا کہ میں بھی اس سماج کی وجہ سے ہی خامیاں ہیں میرے اندر اور هذا۔ ہے تمans اور ہی خامی dessus ін کا تقوی ٹوٹتا ہے ہما جب کچے ل satellite تم Forum ہم سماج کیاورت ہم اس سے وہ غط کے لئے ظ نے کچھą بھی ہلے ہمارے ہونے لڑ بЕТ اس کا ذکہ کیا ہے اس کا ذکہ کیا ہے کیا اس کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہر بچے میں ایک گلد فیلنگ آجاتی ہے بچے ہیں جو بھی غلط ہیں کہ یہ میری بجے سے ممی روی ہے تو میری بجے سے ہوگا پاپا ممی لرنڈ ہے تو میری بجے سے ہوگا بچے ایک گلد کے ٹرپ پر جب پر جاتا ہے اس کا نکالتے ہوگا ہے اور وہ بھی تب اگر آپ آپ کو supportive environment چاہر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے کوئی دا ہے سیچکے سوچی صردی ویدیو ان پر آپ ان کا فیلان سمیم شکریت جو آپ کم بات پسندیده ہو مادام مجھے سب سے پہلی نظم یاد ہوئی تھی اور دوسری نظم جو پوری لگ بھگ یاد ہو گئی تھی اب پوری یاد نہیں ہے لیکن وہ ان کے موت سے سنی تھی اچھا کیا بات ہے علیگر میں مشاعرے میں پرچھائیاں جو سب سے طبیل نظم ہے جی 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 تو کچھ سنائیے آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہے مادام لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے میرے احباب میں تہذیب نہ سیکھی ہوگی میرے ماحول میں انسان نہ پلتے ہوں گے نور سرمایہ سے ہے روح تمدن کی جلا ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی مفلسی حصہ لطافت کو مٹا دیتی ہے بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی اس کی آخری جو بند ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا ہم کو تہذیب کے ادوار پرکھنے ہوں گے اپنی ذلت کی قسم آپ کی عزت کی قسم ہم کو تعظیم کے میار پرکھنے ہوں گے لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسا سچ تو کہتے ہیں کہ ناداروں میں عزت کیسی یہ آدمیں ایک الگ ڈھنگ سے غالب کی طرح سے غالب کیا ہم کو ملتا ہے سماج کی کسی بھی رشتے کو ایک بالکل الگ ڈھنگ سے دیکھنے کے لیے ہی اپنے کو تیار کرتا ہے یعنی سیدھے طریقے سے جیسے ہم عام طرح سے سمجھتے ہیں اسے کنیاں نکال کر اسے کنگ کو ڈیفین کریں مجھے کیا لگتا ہے جب میں ان کے کلام کے بارے میں اسی پونٹ سے سے جوڑ ہوا سوچتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی انچائیوں پر تھی اس کی سوچ بہت این بیوند den possible اور وہ ہروں نے ہروں کوئی پر پر آئے سے اردائیں اور وہاں سے دیکھیں اور یہ ہروں نے کہا کہ اپنے کانٹویوشن ہے وہ اپنے کام یہ کی طرف ہے کہ فلم اس وقتی میں بہت موید ہے انگرام کیا جاتا ہے اور اعمال کیا ہے رو نہیں کہیں یہ اپنے اندر اچھا کام ہے ہمیں اپنے اندر کھندے والا ساعمال چننے والے مجھ سے بہتر کہنے والے تم سے بہتر سننے والے ہماری پوری پرمپرہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اور زبانوں میں بھی پرمپرہ یہی رہی ہے کہ لوگ اپنے کو سب سے بڑا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے اجداد کو توڑا سا کچھ مان لے دیں گے کبھی کبھی مطلب رگوپتی صاحب گورکپوری تو بلکل ہی چرم سیما پہ پہنچا دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی اے ہم حصروں جب ان کو معلوم یہ ہوگا تم نے فراک کو دیکھا تھا تو یہ جو اپنے کو بڑا بتانا ہے یہ پرمپرہ کا حصہ ہے یہ ویسے ہی نہیں ہے کہ ہر شاعر اپنے کو آخری شاعر بتا رہا ہے ساہر اس میں نیا انگل نکالتا ہے میں دو پل دو پل کا شاعر ہوں ساہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی وفائیں بخش اسے میں اپنی دعائیں دیتا ہوں مانگی تھی جو اپنے لیے وہ ساری دعائیں دیتا ہوں ہم ان میں زندہ رہیں گے اگلی نسلوں میں تو اگر میں ہر پل کا شاعر ہوں تو اگلی نسلوں میں زندہ رہوں گا کوئی خامی نکال پائے تو ان کو ملنا چاہوں گی بلکل علی سردار جعفری صاحب میں ایک بار ساہر سے کہا کہ ساہر یہ بہت عام بات ہو گئی تھی اور ان کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھی کہ تم کالج کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے شاعر ہو زیادہ زندہ نہیں رہے گی تمہاری شاعر بچہ تو ساہر نے جواب دیا کہ سردار ہم عمرت تھے تو سردار کالج بھی ہمیشہ رہیں گے اور لڑکے لڑکیاں بھی ہمیشہ رہیں گے ایتنا اچھا جواب دیا ہونے ایسے یہ بات میں دیکھی ہے ہمارے آج کے جو جو شورا ہے اگر آپ باتشیت میں کبھی دور سے صرف واقرر ہوں کہ ایسے اللہ تو صرف حوید واقر بنا بعد آپ کی طرف کی طرف سے کی طرف مواجم کبھن کہ ہم بھی عوام کے بن چاہئے ہیں دیرگیٹری نہیں ہونا چاہیے اس پاس جانتی ہے آپ کو روارہی ہے تو وہاں ایک چاہیے والدرمی کرتے ہیں میں بھی جو اعتنی کی قلیتا ہے یہ بہت 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 دیمtopic وہ اعت فرمز ان ان سب کو میں دو درجوں میں رکھنا چاہوں گا ایک اچھی اور ایک بری اور جب میں اچھی اور بری کہہ رہا ہوں تو ہمیں اس کو کی ڈیفنیشن اس کی پریبہشہ میں نہیں پڑی میرے نزدیک اچھی شائری اچھی اچھا گانا اچھا گیت اچھی پینٹنگ اچھی کہانی اچھی نوبل وہ ہے جس میں خوبصورتی کے ساتھ جو سرمایہ ہے ہم تک پہنچا ہے عدب کا یا پینٹنگ کا یا جس فیلڈ میں بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے مرتا ہے اس کو خوبصورتی سے مرتا ہے اگر اس کے آداب کو اس کے قوانین کو توڑا بھی ہے تو کیا خوبصورتی سے توڑا ہے یا بھندہ پن ہے اس میں پہلی بات میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھ کر کے اپنی پوری پرمپرہ اپنی پوری ویراست کو کیسے بھرت رہیں اگر اچھی طرح سے بھرت رہیں تو وہ اچھی ہے شائری اچھی پینٹنگ ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ایک اور چیز ہے اچھی اور بری اور وہ میرے نزدیک ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے جی اگر مقصد اچھا نہیں اگر وہ انسانی قدروں کے ساتھ ہیون بیلیوز کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی ہے تو کتنی بھی خوبصورتی سے بھرتا گیا ہو میرے نزدیک وہ اچھی شائری اچھی آرٹ فارم نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہ پوسٹر ہے پویٹری ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مقواس ہے کیونکہ ایک پوسٹر بھی بہت خوبصورت ہو سکتا ہے اور اگر وہ خوبصورت ہے تو وہ آرٹ فارم کا حصہ ہے شائری کے لئے اگر کوئی ایسی شائری ہے جو بامقصد ہے اور آپ اس لئے ریجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ بامقصد ہے تو بیکار کی بات ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم تو بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ اگر وہ کسی مقصد سے جوڑی ہے جو کی کسی سوشل ایوینٹ سے جوڑا ہے کسی واقع سے جوڑا ہے آپ کہہ کہ یہ دسکرپٹیو ہے اس میں وہ کہاں ہے وہ جو انکہاں وہ جو نیہاں نیہاں وہ ہے جو آپ نے نہیں دیکھا اور جو آپ میں نظر نہیں آرہا ہے میں تو یہ کہنا چاہوں گی جو آپ میں نظر نہیں آرہا ہے تو کہنے کے بعد یہ ہے براہ شائری اور براہ زندگی جس طرح کا کلام ہے آپ کا براہ زندگی ہونا ضروری ہے بلکل اگر آپ صرف اپنے شوق کے لیے کہہ رہے ہیں کچھ وہ کہیں پہنچتا نہیں ہے تو پھر گھر بیٹھی ہے آپ کی دل جوئی ہے مجھے گھر بیٹھی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو کہیے اسی چیز پر تھوڑی بات ہو رہی تھی ایک بار کہ یہ دو دو تیم کرائیٹریہ ہوتے ہیں بہت ضروری ہیں ہلا بے ہلا ڈاڑ کے لڑ کےfil اب اب strے گ incarn ابБ filament اب اب kilometر اس سے آبان بین کو شروع آب للا للمس IQ ان کا ایک صور�� تسم ت схجز لگر اب ا reconstریکشن ٹلھی جو اور آvoor تو آپ کو شروعا آب ہم اگلے سوال پر جاتے ہیں اگلے سوال پر جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور میں سمجھتے ہوں کہ یہ باتچیت ایسی ہے جس کو اتتام تتلانا بہت بہت مشکل ہے آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں میں بھی کرتی ہوں پھر بھی ہمیں اس باتچیت کو اگلے سوال پھر جاتے ہیں تو میں چاہوں گی اس میں ایک پنت دو کاج ہو جائے ایک تو یہ کہ ساہر صاحب کی جو اتنی مائٹی پیسٹیٹ پرسنیلٹی رہی ان کے کاموں میں جو زندگی کی سب رنگ ہم نے دیکھے ان کے کلاب میں اور صرف کلاب میں نہیں ان کے اعمال میں بھی ان کی سینسٹیویٹی لوگوں کی طرف اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں اور اس سے جوڑ کر یہ بتائیں آپ کی شکسیتی کن پہلوں کو اپنی کتاب میں پیش کریں گے کیس طرح پیش کرنا چاہیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ساہر کے بارے میں ایک تو یہ کہ میں نے کس طرح سے دیکھا ہے یہ کہیں نہ کہیں آ ہی جائے گا جو لکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ کب تک مکمل ہوگا لیکن ساہر کی جو ملٹی فیسٹڈ پرسنیلٹی ہے آپ نے کہا اور میں اگر اس کو دوسری طرح سے کہوں تو ان کے کلم کی جو ملٹی فیسٹڈ پرسنیلٹی ہے جی اس کو اُبھارنے کی کوشش یعنی ساہر ایک ریولوشنری شاعر کی طرح سے ساہر ایک عشقیہ شاعر کی طرح سے ساہر اس کگار پر جسے عشق اور ریولوشن کی حد کہیں ہوں کیونکہ کہاں وہ شروع ہوتا ہے کہاں وہ ختم ہو جاتا ہے اور کب وہ عشق سے ریولوشن میں چلے جاتے ہیں انقلاب میں جاتے ہیں اور کب وہ انقلاب سے واپس عشق میں لوڈاتے ہیں معلوم نہیں ہوتا جی صاحب نے کہا ابھی تاج محل کو ہی ہم کیا کہیں اس نظم کو کیا کہیں اس نظم کو اور ایسی بہت ساری ہیں آج میں میں نے جو گیت تیرے پیار کے خاتل دکھے آج ان گیتوں کو بازار میں لے آیا ہوں آج میلام اٹھے گا وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے یہ ایک اور نئی طرح کی پرسنلیٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے ایک شاعر جو بہت مچورد ہے اس سے پہلے بھی ہمیں جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں اور شعر آگلات میں لیکن یہاں بہت مچوریٹی کے ساتھ وہ اس حد پہ کھڑے ہیں کہ ایک طرف عشق ہے اور دوسری طرف انقلاب ہے یا ساہر جنگ کے خلاف میرے خیال میں کسی شاعر نے اتنی نظمیں جنگ کے خلاف نہیں لکھی جتنی اور گانے اور شاہر ہے کیونکہ انہوں نے اس طرح کا جھیلا بھی ہے جھیلا ہے اوقات بلکل ساہر اورتوں کے حق کے لئے ایک شاعر جس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا شاعر ہے جس نے اتنی نظمیں اور اتنی طرح کی نظمیں مطلب مجھ کو تو وہ فیمنیس شاعر دکھائی دیتے دلکل ہندوستان کا سب سے بڑا اگر فیمنیس شاعر میں کسی کو تو مجھے ساہر دکھائی دیتے ہیں ساہر دیان بھی دکھائی دیتے ہیں مجھے ساہر قوالی لکھنے والی شاعر دکھائی دیتے ہیں اور قوالی کو ایک نیا موڑ دینے کے لئے یہ عشق عشق ہے اس سے زیادہ اچھی قوالی مجھے تو نہیں کبھی سنائے ساہر ایک پیس لونگ آپریشن ہیٹنگ شاعر جہاں وہ پارٹیشن کے خلاف کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ آدمی اس زبانے میں کہتا اور یہ بہت مشہور ہو جاتا ہے کہ تو ہندو بنے گا جس ملک کے اندر آپ پیدا ہی ہندو یا مسلمان ہوتے آپ کے نام سے ہی پہچان لیا جاتا ہے اور آج کل تو کپڑوں سے پہچاننے کی باتیں ہونے لگیں تو ایسے ملک میں ساہر کہہ رہا ہے تو ہندو بنے گا ملک میں ساہر اور لگاتار انہوں نے پارٹیشن کے اللہ تیرو نام تو بھجن کا شاعر بھجن کا شاعر دیکھئے ساہر نے جترے خوبصورت بھجن لکھے ہیں کسی اور شاعر نے نہیں لکھے ہیں لوری کا شاعر بچوں کے لیے لکھ دیا وہ اتنا حساس انسان تھا وہ کسی بھی پہلو کو دیکھتا انسان کے ہونے کے تو میں یہ یکجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا بات ہے اور اس میں کم سے کم کوشش ہے کہ اپنے جذبات کی بات کروں ان کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں اور انہیں لکھی ہے میرے بات سب کچھ سیکنڈری سورس ہی ہے تو لیکن آپ اپنی جو جہنی ہیں آپ کی انٹرنل جہنی ساہر کو لے کر وہ تو کہیں گے آ ہی جائے گی وہ تو آنا ہی ہے اللہ ہم اسے بچ نہیں سکتے اسے بچ نہیں سکتے اور ہمیں اس کا انتظار ہے کیونکہ کیونکہ جو بھی آپ لوگوں کو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے ان کو جاننے کے لیے کیونکہ یا تو ان کے ساتھ ہی بڑے ہوتے تو بہت سارے ایسے قصے ہیں ساہر کے بارے میں بہت سارے ایسے قصے ہیں بہت سارے ایسے قصے ہیں اور ان کو ان کے الگ الگ دوستوں نے بلکل الگ طرح سے پیش کیا ہے تو ان قصوں کو بھی یقجا کرنے کی کوشش ہے یہ направlی بہت سارے ایسے قصے ہیں یا گوز کنی بہت ایک جاند AKJRیں کنی بہت سارے ایسے قصے ہیں کنی کسی نے اس کو گھٹا کر کے بتایا ہے کنی ساہر کو اگرام دیا ہے تو کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ایک اپیسوڈ ہے اس کے اوپر الگ الگ لوگوں نے الگ الگ ترہ سے کیا ہے بلکل الگ ترہ سے وہ ہر ایک نظریہ اپنا تھا کہانی ہی بدل جاتی ہے واہ کیا ہوا ہے تو آپ کو انٹیگریٹ شروع کرنے کے لئے ہیں ہاں میں ان کو بھی الگ الگ رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ قصہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے 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 تو ساحر کی پرسنیلٹی کے دفرینٹ فرسنٹ سے وہ اپنی کی میری کوشش ہے وہی ہے کہ میں کوششت تو یہ کیا کروں گا بہت بہت خوبصورت آپ کا جزبہ بھی ہے آپ کی نیت بھی ہے اور آپ کا پیار بھی ہے ان کے لئے تو یقین ہے یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی چیز آئے گی اور یہ کتاب دیو ناغری میں ہوگی تو آچھا تب تو پر ہیچ اور بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں تو دیکھت میکس اٹھ پاسب بہت ہی اور کیونکہ ان کے جو مرید ہیں اس میں سب ہی اندی سنما دیکھنے والی جنریشنز ہیں تو دیو ناغری میں یہ ہوگا کہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے ہیں اور ان کو انتظار بھی ہے کیونکہ دیکھیں کسی کے سارے پہلوں کو ان کی شکسیت کے سمیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور پھر یہ جو دیٹا اکٹھا کرنا یہ کہاں آسان ہوتا ہے سب سے پوچھنا پھر ان سے کوپی رائٹ لے نا مطلب یہ بہت ہی اس میں جد و جہد بہت ہے بلکل ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو میں سمجھ بہت ہوں جو آپ کا جذب آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے میرے اوڈر کرز ہے اور میں وہ کرز چکانا چاہتا ہوں نہیں بلکل اور ایتنک ایک طرح سے آپ ایجو کریں گے اس میں ہم لوگ بھی ہمیں بھی ایک ساتیسفیکشن ہوگی کہ ہمارے ایک حمومل پویٹ نے یہ کیا دیکھیں وہ پر پڑھتا ہے کیونکہ ہم لوگ نے بچپن سے اسی طرح سے ساہر کو آپ کی کھوڑی نزدیکیاں زیادہ تھی لیکن وہ دور ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے اچھا لگتا ہے کہ اس دور کے انٹرپیٹیشن سے ان کو آپ سمیت رہے ہیں ہمیں کیا پتا ہے کہ بیچ سال کے بعد کوئی اور لکھے گا تو وہ کیا لکھے گا ہم نہیں جانتے اس بات کو بلکل ہی اور اس دور کو کبر کرنا کیونکہ ہم نے ہندی فلم ہم نے وہی دیکھی ہیں ہندی فلموں کی جو مقبولیت تھی اور ساہر کی جو کیسے چیزوں پر کیسے چیزوں پر چیزوں پر فلمانی ایڈیو پر یہ بھی کہنا کہ کلام کس کا ہے کیتکار کون ہے یہ انہوں نے شروع کروایا بلکل اور ایک اور چیز انہوں نے جو شائروں کے حق میں کی کیتکاروں کے حق میں وہ یہ کہ میرے کلام کے لئے سکرا لذلے وقت باللاث سکھ留алась وہاں کا ضر East اور یہ کہنا کہ لاتا منگیشکر کو میں جب تک یہ ثابت نہیں کرلوں گا کہ مقبولیت میری شاعری کی ہے تب تک میں لاتا منگیشکر سے نہیں گواوں گا اور نہیں گوایا پھر تو انگی شرط ہوتی تھی کہ انہیں تیمبرمنٹل ضرور کہتے تھے لوگ لیکن انسانی پترت میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو انسان اپنے کچھ اصول رکھتا ہے اپنے پن پہ اپنا 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 ہے اور اس کو اور وہ ایک کانفیدنس اپنے آپ پہ رکھتا ہے تو اس سے اکثر لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے یہ بڑی حمد کی بھی تو بات ہے نا کہ آپ بہترین میوزک ڈیریکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ مقبول ہو رہے ہیں وہاں سے اس کانفیدنس کے ساتھ کہیں کہ میں اب بڑے میوزک ڈیریکٹر کے ساتھ نہیں کام کروں گا مجھے یہ پروو کرنا ہے کہ میرا کلام جو ہے وہ بنا بھی سکتا ہے انڈیپینڈنٹلی بڑا اور ان کے ساتھ آکر کتنے لوگ مقبول ہوئے ہیں جو کمپوزر تھے اور مجھے اس طرح کی بھی کچھ ریفرنسز آتی ہیں کہ کبھی کوئی میوزک کمپوزر اگر میوزک کو زیادہ ایمپورٹنس دیتے تھے جبکی الپاس کو دینا بنتا ہے لیکی ہماری شاعری میں رزالگائی کی ہمارے ملک میں کیوں نہیں ایک اچھے لیول پر اس وقت مجھے تو وہ مجھے تو غزالگائی کی جو اصل ہوتی ہے مرد کی نظر ہے کیونکہ لوگ الپاس کو سمجھے بنا گاتے ہیں صرف سورو میں دال دیتے ہیں صرف ساہر صرف ساہر صرف ساہر صرف اگر الپاس کی اہمیت زیادہ ہے تو موزی کی کو اتنا زیادہ لاؤڈ ہونے کی ضرورت نہیں اس پر بھی کئی لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی تو یہ سب چیزیں سنی ہیں ان کے ایک دوست ہوا گردے تھے بڑا نام ہے فلم میکر پنجابی شے اس وقت زہن میں نام نہیں آرہ میرے اس وقت زہن میں نام نہیں آرہ میرے تو ایک بار ساہر نے لکھا تھا لاتا مغیشکر کو گانا تھا ساہر پہنچے اسٹوڈیو تو پہنچ گئے وہاں بیٹھ گئے جب لاتا آئی تو ان کو پھولوں کا ہار گیا اور بڑا جو ہوتا بھی تھا اور وہاں بہت ساہر وہاں بہت ساہر تو ساہر کا رکار ہو گیا وہاں گھر آ گیا تو ساہر نے کہا وہاں بہت ساہر بہت ساہر تو ساہر نے کہا لاتا کی آواز لاتا کی آواز ساہر نے کہا بہت ساہر تو ساہر بہت ساہر بہت ساہر ایک چیز ہے جس سے میرے دل میں اور بھی رسپیکٹ آتی ہے جو انسان اپنے حقوق کی بات کرتا ہے لوگوں کو اس سے پریشانی رہتی ہے بہت ساہر بہت ساہر تو مجھے لگتا ہے اور میرے لئے کسی بھی انسان کی میں عزت تبھی کراتی ہوں جو کم سے کم اگر دوسرے نہیں تو اپنے حق کے لئے پہلے صحیح بات اگر تو اپنے لئے بھی آواز نہیں اٹھ سکتے تو دوسرے کے لئے تم کیا آواز اٹھاؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں لوگوں کو سمجھتی چاہیے ان کو جو رپیزنٹ کرتی ہیں جو ان کے لئے تحریریں بنتی ہیں کتابیں لکھی جاتے ہیں یہ جسٹس کرنا ضروری ہے اور یہ جسٹس ہمیں آپ کی کتاب میں ملے گا اس کا مجھے یقین ہے کوشش یہی ہے کہ میں سب کچھ اکھٹا کر دوں اور ساہر کی پرسنالیٹی اس میں اگر کر کے آجائے پڑھنے والے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت پیارا آپ کا ایک افرٹ ہے اگر کسی گانے کے بارے میں ایک قصہ ہے یا چار قصے ہیں ان چاروں قصے کو ایک جگہ ہی کھٹا کر لیا تاکہ وہ اس نظر سے پڑھنے والا پڑھ سکے اس گانے کو اس نظم کو اس قدل کو یہ ایک اور خدمت بھی ہوگی وہ خدمت یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کسی ایک شکس کے باتوں پر مچ جاؤ ملٹیپل انٹرپیٹیشان افرٹ ہے کسی ایک اگر آپ چار چیزیں لوگ کم سے کم سوچیں کہ بھئی اس میں سے کچھ سکتا ہے کچھ سکتا ہے ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ کہ یہ جلد کمپلیٹ ہو جائے ہم تک پہنچیں اور مقبول ہوگی اس کے لئے تو ساہر صاحب کہی گئے میں قرص چکانا چاہتا ہوں مقبول ہوگی یعنی کہ جہاں ساہر کا نام ہے اس کا مقبول ہونا بنتا ہے ظاہر ہے بالکل صحیح بات تو اس میں کوئی ڈاوت نہیں ہے اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی کوئی پسندیدہ چیز ساہر صاحب کے کلام سے سنا کر آج کی ہماری اس باتشیت کو اختتام تک لائیں مطلب آپ نے بار بار یہ کہا ہے کہ مجھے عشقیہ شاعری سے دوری رکھتا ہوں آپ ہی نے کہا تھا ہاں لیکن دیکھئے ساہر کی جو یہ نظر ہے پرچھائیاں اس کی شروع تھی عشق سے ہوتی ہے اور یہ کمال کی اس لئے بھی ہے کہ علی سردار جعفری صاحب نے سب سے پہلے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس میں پہلی بار کسی شاعر میں وہ ٹکنیک استعمال کی جو فلم کی ٹکنیک تھی ہاں یعنی فلیش بیک سے شروع ہونے فلیش بیک سے اچھا اس کی کچھ حصہ جو بھی کچھ عشقیہ ہے وہ سنا دیتا ہے آتا ہو جوان رات کے سینے پہ دودھیاں آ چل مچل رہا ہے کسی خواد مرمری کی طرح حسین پھول حسی پتیاں حسی شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازمی کی طرح فضا میں گھل سے گئے ہیں افق نرم خطوط زمیں حسین ہے خوابوں کی سرزمی کی طرح تصورات کی پرچھائیاں اُبھرتی ہیں کبھی گوان کی صورت کبھی یقین کی طرح وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح انہی سائے میں پھر آج دو دھڑکتے تھے خموش ہوتوں سے کچھ سے کہنے سننے آئے ہیں نجانے کتنی کشاکش سے کتنی کابش سے یہ سوتے جاکتے لمحے چورا کے لائے ہیں دل و نظر کی روئیں قبول ہو جائیں کہ آرزو کے قبل کھل کے پھول ہو جائیں یہی فضا تھی یہی رت یہی زمانہ تھا یہی سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننہی سے التجا کی تھی تصورات کی پرچھائیاں اُبھرتی ہیں تمہارے ہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر نظر جھکائے ہوئے جسمو جانچو رائے ہوئے خود اپنے قدموں کی آہٹ سے جیبتی ڈرتی خود اپنے قدموں کی آہٹ سے جیبتی ڈرتی خود اپنے سائے کی جمش سے خوف کھائے ہوئے تصورات کی پرچھائیاں اُبھرتی ہیں رواہیں چھوٹی سی کشتی ہواوں کے رخ پر ندی کے ساز پر ملہ حقیت کاتا ہے تمہارا جسم ہر ایک ماؤچ کے جھکولے پر میری کھلی ہوئی باہوں میں جھول جاتا ہے تصورات کی پرچھائیاں اُبھرتی ہیں میرے گلے میں تمہاری گداس پاہیں ہیں تمہارے ہوتوں پر میرے لبوں کے سائے ہیں تمہیں یقین کہ ہم کبھی نہ بچھڑے گے مجھے گمان کہ ہم مل کے بھی پر آئے ہیں تصورات کی پرچھائیاں اُبھرتی ہیں میرے پلنگ پہ بکھری ہوئی کتابوں کو ادائے اجز و کرم سے اُٹھا رہی ہو تم سوہاگ راج جو ٹھو لگتے گائے جاتے ہیں دبِ سُرو میں وہی گیت گا رہی ہو تم تصورات کی پرچھائیاں اُبھرتی ہیں وہ لمحے کتنے دلکش تھے وہ گھڑیاں کتنی پیاری تھیں وہ سہرے کتنے دلکش تھے وہ لڑیاں کتنی پیاری تھیں ناگاہ لہکتے کھتوں سے تاپوں کی صدائیں آنے لگے بارود کی بوجھل بولے کر پچھن سے ہوایں آنے لگے واہ 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 اس کے بعد یہ ناگاہ سے کہاں چلی جاتی ہے یہ ناگاہ موڑ لیتی ہے وہی دیکھے کس طرح سے وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں کہاں لے آتے ہیں اور سدنلی آپ کھو جاتے ہیں ان کی اس ساری منظرکشی میں اور سدنلی پھر وہ آپ کو جگا دیتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ پرچھائیاں ہمیں اتنا تو بتاتی ہیں کہ ساہر سپیرا ہے اور وہ ہم کو نچاتا ہے اپنی دھند پر اپنی دھند پر اپنی شرطوں پر اور سچ بات یہ ہے کہ اس نچانے میں کوئی کسی کو کم طریقہ احساس نہیں کرواتا وہ یہ نچانہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ جب ہم صوفی سوچ کی بات کرتے ہیں اور وہ جو ریدمک گھومنا ہوتا ہے اس صوفیانہ کلام کے ساتھ سوچیانہ موسیقی کے ساتھ جس میں آپ اپنے آپ سے نکل کر اپنے باہر کچھ اور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں مجھے تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے ساہر کو سن کر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور شاعر کا سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جو نظم پڑھی یا جو کچھ اس کا دیکھا آپ نے یا جو کچھ سنا اس کے بعد آپ کا ذہن آپ کا ذہن آپ کی سوچ وہ نہ رہے جو اس سے پہلے اور ساہر اس سوچ کو بدلنے کا کاریگر ہے جادوگر ایسے ہی تو نہیں اسے کہتے ہیں الفاس کا جادوگر اور نام بھی انہوں نے ساہر چھنا ملے تو ان کا جادو ہمیشہ برقرار رہے گا اس کا ہمیں یقین ہے یہ کلام ہے جو کسی بھی احد سے بھی جاتا ہے it's for all times بار بار شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی پیاری پیاری باتیں شیئر کی کہ ہم ساہر کو محسوس کرنے لگے بیٹھے 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 ساہر کے بارے میں کتنی بھی باتیں کی جا سکتی ہیں اور وہ ہے ہی الفاس کا جادوگر تو شاید یہ سلسلہ کبھی نہ روکے لیکن بہرحال ہم کو اور باقی آپ کی کتاب کا ہم انتظار رہے گا بہت جل پڑھنا چاہیں گے اور جب آپ کی کتاب آ جائے گی تو اس پر پھر اور بات چیت کریں گے ضرور اس بارے کے ساتھ بہت آرہ آرہ آرہ